اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفی ظنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابل قاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین الماسومین و لعنت اللہی علی عادائه مجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فغد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه الكریم و هو اسدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يُبَایعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ سلوات پڑھے محمد و علم و قرآن سورہ فتح کی آیت نمبر دس ہے جس کا میں نے تلاوت کی اس آیت کی اور اپنی گفتگو کا عنوان میں نے بیعت اور ولایت رکھا ہے کل ابتدائی طور سے مقدماتی طور پر کچھ تھوڑی سی میں نے لفظوں کی گفتگو کی تھی اور اسی سے آگے اس لفظ بیعت پر گفتگو کروں گا میرے سامین میں اکثر نے نہ صحیح تو کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ غالباً میرے بولنے کے انداز میں آواز سب تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی ہے اور آج میں نے بھی محسوس کیا جو شعراء اکرام پڑھ رہے تھے کہ اس میں اگر تھوڑا بہت آہستہ کو جملہ کہہ رہے ہیں تو واقعاً سننے میں نہیں آتا ہے میں چیخنے کی اور تیز بولنے کو بھول چکا ہوں اس لئے معذرت کے ساتھ کوشش کروں گا کہ جب آہستہ سے بولوں تو میں اپنے موہ کو قریب کرلوں یعنی مائی کو موہ لگا لوں تو شاید بات پہنچے اس کا خیال رکھوں گا لیکن سچائی اور حقیقت یہی ہے کہ میں تیز بولنا بھول چکا ہوں اور عمر بھی اتنی ہو چکی ہے کہ اب تیز بولا نہیں جاتا ہے ورنہ اسی وادی کے ہم بھی تھے پہلے آپ لوگوں نے سنا بھی ہے بولنا جانتے تھے مگر اب کل میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ میں نے مقصد بنا لیا ہے ارسال و ابلاغ یعنی میری گفتگو ہوتی ہے مجلس کم ہوتی ہے اور مقصود ہوتا ہے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں تو لوگوں کے ذہنوں تک کچھ بات پہنچے اور وہ انہیں یاد رہیں میری باتیں لوگوں کے لئے آئینہ ہو اور اس آئینے میں اپنے کو تلاش کرے کہ میں کہاں ہوں اور میں کیسا ہوں اس لئے میری گفتگو میرے سامنے لوگوں ہی سے ہوتی ہے اور میں نے ایک لفظ کل بھی استعمال کیا تھا کہ انہی سے گفتگو ہوتی ہے اور انہی کی گفتگو ہوتی ہے آج بھی مقدمتاً ایک بات کہوں گا مگر بہت زیادہ نہیں تاکہ میں موضوع میں گفتگو کر سکوں یقین جانئے کہ انسان کے لئے میں نے اس حدیث کو کتاب کے حوالے کے ساتھ تحفل وقول میں سرکار مولائے کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کا ایک قول ہے اس کو پڑھوں گا اور ایک دوسرا کا قول اور بیعت پر آجاتا ہوں جو مربوط بھی ہے امام ارشاد فرماتے ہیں چونکہ میں نے اپنی باتوں کے سلسلے میں آئینے کے گفتگو کہیے اس کے لئے خلیص قول کو پیش کر رہا ہوں میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ انظر فی المرآ توجہ چاہوں گا اس پر غور کیجئے گا امام حکم دے رہے ہیں کہ آئینہ دیکھو آئینے اچھا آئینہ دیکھو میں بولوں تو آئینہ دیکھنا مقصود نہیں ہے فی المرآ آئینے میں خود کو دیکھو انظر فی المرآ آئینے میں خود کو دیکھو اگر تم کو اپنا چہرہ آئینے میں اچھا لگ جائے تو تین مرتبہ تکبیر کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک فطرت ہے انسان کی اگر اسے ایک مرتبہ کے بعد یہ یقین ہو جائے کہ میرا چہرہ آئینے میں دیکھنے کے لائق نہیں تو کبھی نہیں آئی نہ دیکھے گا لیکن اگر وہ دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب کی اپنے مزاج کی حد تک کچھ اچھائی پھاتا ہے اس لئے وہ دیکھ رہا ہے میرے مولا کہتے ہیں انکانا حسنا فکبر ثلاثا تو تین مرتبہ تکبیر کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ایک دعا کرو بس یہی ارسال ہے فرماتے ہیں کہ تکبیر کے بعد ایک دعا کرو اور دعا کا جملہ کیا ہے اللہم حسن خلقی کما حسن تخلقی پروردگارہ جتنا حسین میرا ظاہر بنایا ہے معبود اتنائی حسین میرا باطن بھی بنا دے جتنا حسین تو نے میرا ظاہر بنایا ہے میرا معبود میرا باطن بھی اتنائی حسین بنا دے خلق و خلق دو لفظیں ہیں خلق اور خلق خلق ظاہری صورت کو کہا جاتا ہے جتنی چیزیں جیسی بھی دکھائی دیں گی وہ اس کا آقس آپ کے آنکھوں میں آ جاتا ہے وہ ہے خلق دیوار دیکھیں جانور دیکھیں کچھ بھی دیکھیں دیکھ کر کے اس کی تصویر ہے آپ کے ذہن مائی وہ خلق ہے اور خلق جو بولا جاتا ہے وہ باطنی صورت ہے اندر کی صورت کا نام ہے اس کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھیں کہ جیسے اگر کسی انسان کے کردار سے آپ راضی نہیں ہیں تو اگر کہیں نام ہے کس کا نام لے لیا وہ بھلا آدمی ہے حیوان حساب حیوان بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے قد و قامت میں اچھا ہو وہ ذہنہ شکل و صورت بھی آپ سے اچھی ہو مگر آپ اسے حیوان دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں ظاہر خلق دیکھ رہے ہیں خلق اچھی ہے آپ خلق دیکھ رہے ہیں اس کے باطن کو دیکھ رہے ہیں اور باطن کو دیکھ کر کے ایسا کر رہے ہیں اگر آپ کو کسی کا باطن اچھا نہیں لگتا ہے اور وہ دکھائی دیتا ہے تو تعبیر کرتے ہیں کسی نے کسی لفظ کے ذریعے سے اے کاش کی اپنے باطن کو بھی اتنا ہی حسین بنا لیں کہ آپ نہ بھی رہ جائیں تو لوگ کہیں کہ آدمی کیا وہ تو فرشتہ تھا آدمی کیا وہ تو فرشتہ تھا یہ ایک آئینے کے سلسلے میں کہ آئینہ انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کو پہچاننے کے لئے میں بیعت سے جوڑ رہا ہوں عزیزو اس کے یاد رکھیں بیعت سے جوڑنے کے لئے اس لئے کہ سارے کے سارے یہ یقینی طور پر امتحان ہیں اپنے لئے اپنے کو جاننے کے لئے اپنے کو پہچاننے کے لئے میں گفتگو میں معمولا کہتا ہوں ذرا سا تخیلات کی دنیا سے نکل کر کے حقائق کی دنیا میں آنا چاہیے اور وہ حقائق کو اپنے سے قریب اپنے سے قریب کو کہ میں اس حقیقت سے کتنا قریب ہوں کس قدر قریب ہوں اس لئے میں اس بیعت کے بارے میں جو معنی کل گزارش کی تھی کچھ الفاظ کے بارے میں کہ لفظیں ہوتی ہیں کچھ اس کا معنی ہوتا ہے اور الفاظ کے معنی لغت اور جکشنری کے اعتبار سے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی کوئی لفظ جو ہے وہ اسطلاحی بن جاتا ہے اسطلاح میں وہ سکتا ہے کہ مذہبی اسطلاح ہو ہو سکتا ہے کہ وہ علمی اسطلاح ہو ہو سکتا ہے کہ علم میں کسی خاص علم سے متعلق ہو کہ مثلا علم فقہ میں اس کا معنی الگ ہے جکشنری میں اس کا معنی الگ ہے علم طب میں وہی لفظ ہے مگر معنی الگ ہے اسطلاحیں الگ الگ ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کا استعمال ہوتا ہے اور وہ لفظیں جگہیں بدل کر کے معنی بدل لیا کرتی ہیں جیسے آپ سے قریب سے بات کہوں کہ آپ بولتے ہیں اردو میں من ایک من میں آپ سے پوچھوں کہ ایک من میں کتنا ہوتا ہے ایک من کا معنی کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مشرق کے لوگ کہیں کہ ایک من میں اس کا معنی چالیس سیر یا چالیس کلو ہوتا ہے آپ یہی سے جو ہے آپ اسی یوپی کے مغرب میں چلے جائیں اس کے آدھا ہو جاتا ہے بلکل بلکل اس کے آدھا ہے لفظ وہی ہے من وہی ہے ایک من ہی بولیں گے مگر وہاں چالیس کا آدھا ہو جاتا ہے بیس ہو جاتا ہے اور اسی لفظ کو جا کر کے آپ ایران میں بولیں لفظ یہی ہے بلکل یہی لفظ ہے ایک من ہی بولیں گے مگر اس کا معنی صرف تین کلو ہو جاتا ہے ایک لفظ تین جگہوں پر مانا بدل لیتا ہے وزن جہوز کا بدل جایا کرتا ہے اب اگر یوپی کا اور مشرق کا گیا ہوا ایران میں اگر پوچھی قیمت اس نے کہا اتنے میں ایک من اس نے تین کلو اگر دیا تو حالت کیا ہوگی حالت کیا ہوگی لڑائی کرے گا بھائی وہ تو سستہ سمجھ کر کے کہ بھائی اتنے میں ایک من ملنے والا ہے ایک من من میں آپ کو تبجھو دلاوں گا جیزوں میں قریب قریب سے گفتگو کرتا ہوں آپ کے زندگی سے تاکہ آپ اس کی طرف مطمئن رہے ہیں توجہ کیجئے گا کبھی کبھی ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے یہ فقہ کے مسائل میں جو اختلاف کیوں ہیں توجہ چاہوں گا غور کیجئے گا قریب کیجئے فقہ کے مسائل میں اختلاف کیجئے گا البتہ یہ علمی ہے بہت ہی علمی ہے بات میں جتنی بات کہوں گا اس کو کل نہ سمجھئے گا لیکن ایک اشارہ ضرور آپ کو مل جائے گا ایک اشارہ ضرور مل جائے گا اختلافات کیوں ہوتے ہیں میں نے خالی اپنی جگہ بولنے والے ایک لفظ کے بارے میں کہا کہ تین جگہوں پر تین معانی ہو جاتے ہیں عربی کے لغات میں اگر ملکوں کے اعتبار سے دیکھیں تو وہی لفظ بولا جاتا ہے مگر نجد میں یعنی سعودیہ میں اور مانا مصر میں اور مانا ہے عراق میں اس کا اور مانا ہے کیا امام جس وقت بول رہے ہوتے ہیں وہ تین معانی میں بول رہے ہوتے ہیں نہیں وہ جس وقت جن کے درمیان میں بول رہے ہیں اس کے لفظ کو بول رہے ہوتے ہیں وہ سمجھنے والے کی غلطی ہے کہ امام نے ان کو سمجھایا تھا عرب میں رہنے والوں کے لیے عراق والا اپنا ترجمہ کر رہا ہے عراق والا اپنا ترجمہ کر رہا ہے مصر والا اپنا ترجمہ کر رہا ہے اور اس کے معنی کے اعتبار سے نہیں سا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور انہیں نے یہ کہا انہیں نے یہ کہا اے کاش کی اس پر دقت کرے کہ کن کے درمیان کیا مجتہید اجتہاد کے سلسلے میں یہ جانیں کہ کتنے مشکلات سے وہ گزرتا ہے اس معنی کے تلاش کرنے کے لیے میں ابھی لفظوں کی بحثوں میں نہیں جا رہا ہوں لیکن غور کریں کہ وہ کتنے مشکلات سے گزر رہا ہوتا ہے اس نے اتنے زمانے گزر جانے کے بعد راویوں کے حالات کو جان کر کے اس کے علاقے کو جاننا اور علاقے کے جاننے کے ساتھ ساتھ اس کی کیفیت کو جاننا اور پھر جاننے کے بعد جو اس میں اس علاقے کے اعتبار سے معنی کو جاننا پھر اس کے بعد جہے اس آیت یا اس روایت کی روشنی میں حکم دے رہا ہو اگر آپ کے اوپر یہ بوجھ آ جائے تو کبھی ایک عالم دین نے ایک بات کہی تھی اسی لفظ من پر کہ یہ کہتے ہیں کہ ارد جناب رسالت مآب نے غدیر میں صرف ایک من کہا تھا تو وہی برشتہ برداشت نہ ہوا کہ من کن تو مولا ایک من تھا ایک من برداشت نہیں ہوا اسی کے فوراں بعد ذرسالت مآب نے چار من کہے اللہم وآل من والا وآد من آداء وخذل من خزلہ وانصر من نصرہ ایک ہی من برداشت نہیں ہو رہا تھا رسول نے چار من اور رکھ دئے جو اگر اس لفظی گفتگو میں اگر آپ اپنے کا سوچیں غور کریں کہ اگر وہ ساری ذمہ داریاں یعنی ایک شخص اگر خدا کو مانتا ہے تو ماننے کے ساتھ اس کا فریضہ ہوتا ہے کہ میرے مالک کا میرے خالق کا میرے اوپر حق کیا بنتا ہے میں اس فرائض کو جانوں آپ کا فریضہ تھا تحقیق کر کے اس فرائض کو جانیں احسان مانئے کہ کسی نے اس ذمہ داری کو اپنے سر لے لیا کسی نے اس تحقیق کو اپنے سر لے لیا اتنے لفظوں کے اختلاف میں اگر کوئی ایک مرحلے میں پہنچا جزئی اختلاف ہوتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ معصوم نے الگ الگ بات کہی ہے بلکہ الگ علاقوں کے معانی نے الگ الگ اتحا کیا ہے اگر ایسا ہوگا انسان تو کم سے کم اپنے لیے تو مطمئن ہو جائے کہ سر ذمہ داری کا اس کے جاتا ہے کہ ذمہ دار وہ ہے میں مطمئن ہوں کہ ایک جاننے والے کے کہنے پر عمل کر رہا ہوں اس سے تو جانے کہ میں میرا مجتہد ہونا فریضہ تھا مگر مجتہد نے میرے فریضے کو اپنے سر پہ لے لیا تو براغ نہ کہیں احسان مانیں احسان مانیں اگر یہ احسانات ہوں گے تو یقینا اچھے میں چونکہ اس جگہ تک جانا چاہتا ہوں کہ سب بیعت کے زمن میں آتا ہے اگر سے میرے برادر عزیز نے بیعت کے لفظ کو دو جگہ پر استعمال کر کے اس صورت کو بیان کر اور بہت خوب خصوصا پانی کی جو بیعت قد دکھائی وہ مجھے پسند آیا خصوصا پانی کی بیعت کو دست عباس پر لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ پوری زندگی گزر گئی بیعت کا لفظ سنتے ہیں بیعت کا لفظ بولتے ہیں کبھی آپ نے خود فیصلہ کیا کہ میں منکرین بیعت میں ہوں اس لئے کہ کربلا میں انکار بیعت ہوا تھا اگر میں کربلا کو مانتا ہوں تو مجھے بیعت کا انکار کرنے والا رہنا چاہیے یا مجھے بیعت کرنے والوں میں ہونا چاہیے تو اس کی تفصیل خوستہ کل کروں گا لیکن آج جتنی بات کہنی ہے جلدی علیہ سے کہ بیعت کرنے والوں میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حضرت علی سے لے کر کے بارہنے امام تک کسی نے کسی نے کسی سے بیعت مانگی نہیں ہے میں لفظ کو یاد رکھئے گا ذہن میں رکھیا ہو کوشش کیجئے گا مطالعہ کرنے کی یا کسی سے پوچھنے کی معصومین نے کسی سے بیعت مانگی نہیں ہے یہ ذہن میں رہے تاکہ بیعت کی وضاحت کر سکوں بیعت ہے کیا چیز ہماری اردو میں بھی آپ بولتے ہیں ایک لفظ تو بولتے ہیں اور بولا آتا ہے ارے بینامہ ہو گیا کیا مطلب بینامہ ہو گیا شاید مجھ سے بہتر اس کا آپ مانا سمجھتے ہو گیا بیع یعنی کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو اس بیچنے کی کیفیت اور صورت کو اور مدت کو اور ساری چیز کو تفصیل کے ساتھ لکھ دیا جائے تو بیع بیچنا ہوا نامہ وہ تحریر یہ بینامہ ہو جاتا ہے بیعت کیا ہے مصدر ہے پھر میں کہوں گا میں تنظیم المقاتل میں کوئی مدرس کے حصیتے پڑھانا نہیں چاہتا ہوں وہاں پر نام کہیں ملانا ہم لوگ پڑھ کرے نکل چکے ہیں آپ آج بھی ہمیں بچہ سمجھ رہے ہیں نہیں تھوڑی سے انتوار خوش کیا گیا بیعت یہ مصدر ہے یا کہیں وہ مصدر کیا جانے ہم لوگ بھائی ہم تنظیم کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں یا اس میں مصدر ہے اس کے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا بیعت مصدر مان لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل یہ ہے اور اس سے بہت سارے الفاظ نکلے نکلتے ہیں اس میں مصدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کیفیت بیعت جیسے انجام پاتی ہے اس کیفیت کو بیعت کہا جاتا ہے جہاں ہم لفظ بیعت بولتے ہیں وہ اس میں مصدر ہے اس میں مصدر یعنی کیفیت کیسے بیعت ہوتی ہے بیعت کے معنی ہیں بک جانا تو جہاں غور کیجئے گا بیعت کے معنی ہیں بک جانا ہر آدمی کہے گا مولانا آج ہی ہمرا فیصلہ ہو گیا ہم بکاؤں نہیں ہیں ہم نہیں بکاؤں ہیں یہ بک جانا اور بک جانا کہ ہماری اردو زبان میں انتہائی مذہبت کے لئے بولا کس کی بات کر رہے ہیں وہ اتنی چیز پر بک جاتا ہے وہ بڑا بکاؤں ہے مصدر اور بیعت ہے ہی بک جانے کا نام اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں مباعیت ہے یوباعیعون یہ باب مفاعلت سے واقعاً بلکل درسی لفظے میں بول رہا ہوں مگر اس کو سمجھاؤں گونے ورنہ دیر ہو جائے گی لیکن جو بات کہوں گا وہ چیزیں بہر حالات کو سامنے ہو جائیں گی مباعیت جب باب مفاعلت میں کوئی چیز آتی ہے تو اس میں دو طرف کا ہونا ضروری ہے جیسے مقاتلہ قتال جب تک دو طرف نہ ہوں تب تک وہ وجود میں نہیں آسکتا ادھر بھی ایک آدمی ادھر میں تب ہی جنگ ہوگی ایسی مباعیت یوباعیعون مباعیت سے ہے یعنی دو طرف ہیں ایک طرف خریدنے والا ہے اور دوسری طرف بکنے والا ہے یہ مباعیت ہوئی وہ کہتا ہے تم اپنے کو میرے حوالے کر دو اور دوسرا اپنے کو حوالے کرتا ہے اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بیعت لینے والا یعنی خریدنے والا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور بکنے والا اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اس کے بالکل میں مثال دوں جس کو فوراں واضح ہو جائے گی جو حقیقت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر دو ملک نمائندے ہوں کسی چیز پر معاہدہ ہو تو معاہدہ ہونے کے لئے آپ نے دیکھا کہ دونوں کے ہاتھ میں کتاب کی شکل میں کوئی چیز ہوتی ہے دونوں اپنی جگہ جو اس پر دسخت کرتے ہیں اور دسخت کرنے کے بعد جو ایک دوسرے کے حوالے کرتے ہیں اور حوالے کرنے کے بعد ہاتھ ہاتھ میں دیتے ہیں دیکھیں نا آپ نے اس کو بیعت نہیں کہا جاتا ہے اس کو صفقہ کہا جاتا ہے یہ صفقہ صفقہ کہتے ہیں اس کو کہ یہ صفقہ یعنی عملی طور پر اب مہر لگ گئی جو اس پر جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو مہر مہر لگ جاتی ہے لیکن اگر وہ بیعت لینے والا ہاتھ بڑھا ہے دوسرا اپنا ہاتھ دے رہا ہو تو اس دینے والے کے نتیجے میں بیعت کے معنی جو نکلتے ہیں اسطلاحی طور پر اس پر غور کیجئے گا کہ اس نے اگر بیچا ہے اپنے کو تو کیا چیز بھی کی ہے کم چکم اس میں تین چیزیں آتی ہیں اب میں اپنے جان کا مالک نہیں ہوں پہلی چیز اب میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں میری اولاد بھی آپ کی ملکیت میں ہیں میری پراپرٹی اور دچنی ملکیت جو احماد دے کے شکل میں ہے اس کا بھی میں مالک نہیں ہوں آپ ہیں نہیں ہوں کہ اس کا مطلب کی جس وقت حکم ہو جائے گا کہ آپ کو فلاں میدان میں پہنچنا ہے تو آپ کو جان کے فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ آپ جان بیچ چکے ہیں اور انہی کے حوالے ہو جانا چاہیے اور اگر کبھی یہ کہہ دیں کہ نہیں آپ کے جسم یہ جان کی ضرورت نہیں ہے آپ کی اولاد جوان ہیں اس راستے میں ان کو آنا ہے آپ روک نہیں سکتے ہیں اگر کہ نہیں آپ کی ملکیت کی ضرورت ہے تو آپ کے دل میں کہیں سے کھٹکا بھی نہیں آنا چاہیے کہ یہ جا رہا ہے بیعت کے نتیجے میں یہ تین چیزیں چلی جاتی ہیں اب تو سوچنا چاہیے کہ پھر بیعت لینے والے کو کیسا ہونا چاہیے یاد رہے کہ اب بیعت لینے والے کو کیسا ہونا چاہیے نہیں اس اہمیت کو اور میں ایک مرد دو رہا دوں جان کا مالک اگر وہ ہو گیا کہ جو بیعت لے رہا ہے اس بیعت لینے والے کو حق پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کے جان کا مالک ہوں تو ہر مباعیت میں خرید و فروغ میں میں بیچ رہا ہوں تو جو چیز بیچ یہ ہے لہٰذا بیعت لینے والے کو چون کی وہ میری جان لینے کا مالک ہے چاہے جنگ کے لیے تو کم سے کم اس کے پاس اتنی قدرت ہونی چاہیے کہ اگر میں جان لے رہا ہوں تو جان دینے کا بھی حق رکھتا ہوں اگر جان لے رہا ہوں تو جان دینے کا بھی یعنی واپس کرنے کا بھی حق ہو کہ میں اس کی جان کو واپس کر سکتا ہوں پہلے مرحلے میں اگر اس کے حکم پر اسے اتنا عظیم ہونا چاہیے کہ اس کے حکم پر اپنی جان دے رہے ہیں تو کہیں بھی شریعت میں اس کو موت نہیں کہا جاتا شہادت کہا جاتا ہے اور شہادت مرنا نہیں ہوتا ہے زندہ ہونا ہوتا ہے اس کو زندگی کہا جاتا ہے اب تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ بیعت لینے والے کو کیسا کس مرحلے کا ہونا چاہیے ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے اتنا اتنی قدرت حاصل ہو کہ اگر وہ جنازوں کے پاس کھڑے ہو کر مخاطب خالی ہو جائے تو جنازوں سے لبیق کی آواز آنے لگے اور اگر کہے خالی یہی نہیں اگر جو ہے وہ واقعا مردہ ہے اور اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار دے اس نیت سے کہ حیات واپس آ جائے تو زندگی بھی مل جائے اور اگر نہیں آنا ہے تو کم سے کم اسے وہ درجہ دے کہ قرآن باواز بلند کہے کہ اس کو مرنا مرا ہوا نہ سمجھنا سوچنا بھی نہیں کہ یہ مر گیا کہنا تو دور کی بعد سوچنا بھی نہیں کہ یہ مر گیا بلکہ یہ زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ اسے اللہ کے پاس رزق ملتا ہے عزیز رہ سے غور کیجئے کہ قرآن کہتا ہے کہ ایسا زندہ ہے کہ اس کو اللہ کے پاس سے رزق ملتا ہے اور وہی قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ میں جس کو رزق دیتا ہوں میرے اچھے بندے وہ ہوتے ہیں کہ پائے ہوئے رزق کو روکے نہیں رکھتے بانٹا کرتے ہیں اور جس کا ہم اسے رزق دیتے ہیں وہ اسے بانٹتے ہیں اب اگر ہم ان کے مزار پہ جا کے ماغ رہے ہوں تو حیرت نہیں ہونا چاہیے قرآن کہتا ہے میں رزق دیتا ہوں اور اچھ رزق پانے والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ لے کے رکھتے نہیں بانٹا شناخ تو پہچان تو ہو نا کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں اللہ کہتا ہے مرد نہیں رزق ملتا ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو ماغنا بھی آنا چاہیے اور پہچان بھی ہونی چاہے کہ کہ کہاں جانا چاہیے توجہ چاہوں گا پر ایک بات کہوں یہ البتہ بریکٹ میں سمجھئے گا لیکن مربوط بھی ہے غور کیجئے گا اور میں امیت کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بات رہ جائے گی مذہب منواتا نہیں ہے پہچان واتا ہے مذہب کبھی کسی چیز کو منواتا نہیں ہے پہچان واتا ہے اللہ اپنے کو منوانا نہیں چاہتا کہ میں اللہ ہوں مانو کہ میں اللہ ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچان آ جاؤں یہ نہیں کہا کہ میں نے چاہا کہ میں مان آ جاؤں یہ نہیں کہا کہ میں نے چاہا کہ میں مانا جاؤں بلکہ کہتا علی اعلان کہ میں نے اس مقلوق کو خلق کیا کہے کے لئے میں چاہا کہ میں پہچان آ جاؤں اگر یہ تھوڑی سی علمی اور خوشک بات ہے مگر مجھ سے کوشش کروں گا کہ آپ کا ذہن اس کو قبول کرے توجہ چاہوں میرے لفظوں میں میں پہچان آ جاؤں ہم کیسے پہچانتے ہیں ایک خدا وہ ایک خدا ہے کیسا ایک میں کسی کا مہمان ہوا واپس گیا میرے دوستوں نے پوچھا بھئی کیسی میزبانی رہی آپ کی میزبان کیسا رہا میں نے کہا صرف ایک پان ملا میزبانی ایک پان سے کیا میں چائے ایک ہی کہہ رہا ہوں میں لیکن اس ایک پان میں پان کا پتہ ہے اس پر چونا ہے اس پر کتھا ہے اس کے اوپر ڈلیاں ہیں میٹھا پان ہے تو پتہ نہیں کیا کیا گنے تو ہو سکتا ہے دس چیزیں آ جائیں دس چیزیں میل کے ایک غور کر رہے بھئی دس چیز مل کر ایک بچار رہے دس چیزیں پیش کی میں کر رہا ایک کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کو بھی ایسا ہی ایک مانتے ہوں خور کچھ میں بھر دوں اللہ ماننے کی چیز نہیں پہچاننے کی چیز ہے کہ میں اللہ کو خالی مانتا ہوں کہ رہا ہوں کہ ایک اور جو میں کہ رہا ہوں ایک تو کہیں میرا خیال نہ ہو کہ وہ ایک جس میں علم ہے جس میں قدرت ہے جس میں صداقت ہے جس میں تمام اصاف کو میں نے اس میں گنا دیا جس میں جس میں جس میں جس میں جیسے پان کے پتے میں اتنے چیزیں ہم نے دہرا دی ویسے اس وجود میں ہم نے اتنی چیزیں دہرا دی میں مواہد ہوں یا مشرق میں مواہد ہوں کہ مشرق مگر مان رہا ہوں اور اللہ کہتے ہیں منوانی کے لیے پیدا کیا ہے پہچان کے لیے کب پہچانیں گے کب پہچانیں گے میرا موضوع نہیں ہے اس وقت گفتو کرنے کا لیکن ذہن تک بات چھوڑ کے جا رہا ہوں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ منوانے کے لیے نہیں پہچان مانے کے لیے خل کیا اور برادران عزیز ہم مسئلہ کے جعفری سے ہر شیعہ کو یہ حدیث یاد ہوگی کہ مماتا ولم یعرف امام زمان ماتا میتتا جاہلیہ کوئی مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو پہچانتا نہ ہو یا نہیں پوچھا جائے کہ مانتا نہ ہو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مانتے ہو نہیں ماننے کا مسئلہ نہیں پہچاننے کا مسئلہ ہے پہچاننے کا مسئلہ خدا کی قسم جس دن آدمی پہچان لے گا تو وقت کے امام کی آواز کانوں میں آنے لگے گی کہ میرے ماننے والوں اگر تم مجھے نہیں دیکھ رہے ہو تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں شاید میری بات کی نزاکت آپ کے ذہنوں تک نہ پہنچ پائے اگر تم مجھے نہیں دیکھ رہے ہو تو ایسا کبھی میں اپنے کو کبھی اکیلہ نہیں مانتا میں امام کو نہیں کہتا کہ وہ غائب ہیں میں خود کو کہتا کہ میں غائب ہوں ان لفظوں کو یاد رکھئے گا امام بخدا امام غائب نہیں میں غائب ہوں میں غائب ہوں اگر وہ ہو نا تو میری حفاظت ہی نہ ہو میری حفاظت نہ ہو وہ ہیں آس پاس ہیں یہی کہیں ہیں بیش میں ایک تقاضہ تھا تو اس کے لئے میں خالی کہہ دوں گا بلکل یہ بریک اٹ میں ہے لیکن جیسے مثلا اگر میں الگ سے کسی سے پوچھوں گی فرش اعزاب تو کہیں گے نہیں فرش اعزاب یہاں مادر حسین ہیں یہاں فرشتے ہیں یہاں معصومین ہیں بس خالی ماننے کی حد تک پہچان کی حد تک نہیں پہچان کی حد تک نہیں بخدا اگر یہ ماننا پہچان کی منزل میں آ جائے تو کبھی کوئی آنے والا بلا وضو نہیں آئے گا کبھی کوئی آنے والا بلا وضو نہیں آئے گا اللہ خالی اپنے گھر میں بلاتا ہے تو کہتا وضو کرو کہتا اپنے لباس کی تحارت کو دیکھ لو اور تب ہم جاتے ہیں تمام خیال کے باوجود جن سی وہ جگہ معلوم ہوئی ان کی بارگاہ میں آ رہے ہوں ان کے حضور میں آ رہے ہوں لباس کا خیال ہی نہ ہو اپنی تحارت کا خیال نہ میں ایک روایت خالی پیش کروں گا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اس روایت کو انس بن مالک راوی ہیں اور وہی کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام کے حضور میں آیا جایا کرتا تھا توجہ چاہوں کہ اس کی اہمیت کے لئے کہہ رہا ہوں خالی میں امام کے خدمت میں آیا جایا کرتا تھا اور جب بھی جاتے تھے اب ان کی خصوصیات کیا ہوتی اور کیسے بیٹھتے تھے اور کیسے کھڑے ہوتے تھے اور کیسے احترام کرتے تھے ایک خصوصیت کے ساتھ ایک بات کہتے ہیں کہ سارے اوصاف میں ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جب کبھی بھی نام پیغمبر لینا ہوتا تھا تو اٹھتے تھے اور جا کے پہلے وضو کرتے تھے میں توضیح کر رہا ہم آپ سے اٹھتے تھے اور جا کر کے پہلے وضو کرتے تھے ہمارا عقیدہ ہے امام کبھی بغیر طہارت ہو ہی نہیں سکتا ان کا وجود طہارت ان کے نام رہے ہیں میں اس کے تاریخ نہیں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کون ہیں عمالی طور پر امام کا جا کر وضو کرنا یہ پیغام پہنچانا تھا کہ یہ وہ ذات ہے کہ نام بھی لو تو بلا طہارت نہ ہو وضو کر کے نام لینا چاہیے ہم مانتے ہیں کہ مہا موجود ہیں اور وضو کے بغیر آجائیں کبھی دیکھئے وضو کے ساتھ اگر آدمی آتا ہے تو دیکھئے اس کے قلب پر اس کے روح پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں مرتب کیا ہوتے ہیں میں پورا عشرہ پڑھا ہے آداب آزاد آری اس میں میں بیان کیا تھا ایک مردم ممین نے سنا تھا کہ مجھے بہت اچھی لگی تھی بات یہ ذکر کر دیا جب تو بات آگئے تو میں ذکر کر دیا آداب آزاد آری واقعا عنوان پر گفتگو ہونی چاہو اس میں ایک تحارت ہے تحارت کے ساتھ جائد نے آئے باوضو مگر اس میں ایک بات میں نے کہی تھی کہ انسان کو چاہیے کی وہ جیسے ہر موقع اور محل کے لئے ایک لباس بھی رکھتا ہے شادی کا لباس الگ ہوتا ہے غم کا لباس الگ ہوتا ہے تمہیں لباس عذا بھی رکھنا چاہیے ایک لباس عذا حتی میں نے آداب میں دیکھا کہ پورا لباس نہ ہو تو کم سے کم ایک رومال عذا ہونا چاہیے رومال عذا مخصوص ہونا چاہیے ہے جس میں اگر کبھی آسوں نکلے ہوئے تو وہ استعمال ہوا اس کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے کبھی دھوئے نہ نہیں نہیں وہ خالی استعمال پابرکت ہو جاتا ہے اور حتیٰ کہ میں کہہ رہا ہوں علیہ اعلان کہ اگر آپ آغاہ مرعشی کے آغاہ حسین میں استعمال کیا ہے میرے قبر میں رکھنا اتنے بڑے عالم دین کا یہ کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خالی رومال نہیں ہے وسیلہ شفاعت بن جاتا ہے وسیلہ شفاعت بن جاتا ہے آزاداری میں اور یہ ساری چیز ہیں میں اس کو مربوط کرتے ہوئے کہ لگے گا اور میں کہا بریکٹ میں کہہ رہا ہوں میں جب مسلسل بیان کروں گا بیعت کے سلسلے میں یہ بیعت کے آثار میں سے ہونا چاہیے اگر ہم کسی کی بیعت میں ہیں تو اس کے آثار میں سے یہ ہونا چاہیے کہ اس نے کہا کیا ہے میں اس کی تائیز کے ساتھ ساتھ تلزی سے ایک بات کو دیکھیں یقین کیجئے گا توجہ چاہوں گا اور یہ بھی مؤمید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے موجزے دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک موجزے کو موجزہ فعلی کہا جاتا ہے فعلی موجزہ یعنی کسی عمل کی شکل میں ظاہر ہوا ہو کسی مکانی ہوتا ہے زمانی ہوتا ہے لمحاتی ہوتا ہے پھر تاریخ بن جاتی ہے لفظیں رکھیں وہ مکانی ہوتا ہے زمانی ہوتا ہے لمحاتی ہوتا ہے پھر تاریخ بن جاتا ہے مثلا سورج کا پرٹنا موجزہ ہے ہم دل کی طرحوں سے مانتے ہیں مانتے مگر کسی زمانے میں ہوا تھا کسی جگہ پہ ہوا تھا کچھ دیر کے لیے ہوا تھا اس کے بعد وہ موجزہ نہیں ہے تاریخ ہے وہ تاریخ میں ہے بس موجزہ فعلی زمانی مکانی لمحاتی کے بعد جہاں وہ تاریخ بن جایا کرتا ہے اور دوسرا موجزہ موجزہ قولی ہے بولنا جو کہا ہے یہ نظمانی ہوتا ہے نہ مکانی ہوتا ہے نہ لمحاتی ہوتا ہے جب تک قول رہے آفاقی ہوتا ہے جب تک وہ قول رہے آفاقی ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ فضائل اہل بیت تاریخ میں موجود چیزیں ہیں انہی کو بیان کریں تو فضائل اہل بیت ہے ارے وہ زندہ موجزات کو بیان کرو جو انسان کو بدل دے انسان ہی نہیں معاشرے کو بدل دے اس لیے کہ وہ زندہ موجزہ ہے اور میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے اقوال کو پیش کرو جب اس کی اچھائیاں لوگوں پہ ظاہر ہوگی تو اس کا دل ہماری طرف ملنے لگے گا اس لیے کہ موجزے کا اثر ہی یہ ہوتا ہے جو مکانی ہوتا ہے زمانی ہوتا ہے لمحاتی ہوتا ہے اس دور میں جتنے تھے ان پہ اثر ہوا اور وہ سادہ لوگوں کے لیے فعلی موجزے ہوتے ہیں لیکن دانشوروں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے قولی موجزے ہوتے ہیں معصومین یعنی میں کہوں کہ اگر آپ کو قولی موجزہ دیکھنا ہو تو باقی موجزوں میں سے قرآن موجزہ ہے قول کی شکل میں نحج البلاغہ موجزہ ہے قول کی شکل میں خدا قسم کوئی اس کو پڑھے تو پڑھ کر دیکھیں کہ کتنا عظیم جو ہے وہ موجزہ ہے سنائے تو کسی کو بتائے تو اور جب میں کہیں تنقید کرتا ہوں تو اپنے اوپر تنقید کرتا ہوں ایک بات کہتا ہوں درد ہے یہ لیکن میں کسی کے نہیں مخت اپنی تنقید کرتا ہوں تو عمر گزر گئی مجلسیں سنتے سنتے اگر کوئی پوچھے کہ آپ گن کے بتائی کتنی مجلسیں سنی ہوگی مجھے تو نہیں یاد بھائی میں نے کتنی مجلسیں سنی ہے لیکن میرا بچہ جب اسکول جانے لگا اور وہ بولنے لگا اور کسی کلاس میں جو ہے کسی سبجٹ کی کوئی بات اسے یاد آئے رہی اور آئے کے سناتا ہے اسے معلوم ہے کس کا ہے وہ معلوم ہے اور اسے ذرا آگے بڑھ کر کے اس کا کچھ تجزیہ بھی کرنے لگے تو میں باغ باغ ہو جاتا ہوں کہ دانشور بھی ہوگا انشاءاللہ لگتا ہے کہ یعنی خالی لفظ ہی یاد نہیں ہے وہ سمجھ بھی رہا ہے وہ سمجھ بھی رہا دوسرے کو سمجھا بھی سکتا ہے یعنی ابھی مدرسے میں جانے والا چند کلاس اس نے پڑھی ہیں اور اس کو اگر یاد ہو سنائے کچھ سمجھائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ترقی کر رہا ہے میں نے سو مجلسیں سن لی پانچ قول یاد نہیں ہیں میں اپنی تنقیت کر رہا ہوں سو مجلسیں سن لی پانچ قول یاد نہیں ہیں کوئی ایسا قول کہ میں دوسرے کے سامنے پیش کروں کہ دیکھو میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ میں کیسا ہونا چاہیے توجہ چاہوں گا اور کیجئے گا کہ میرا مذہب کہتا ہے کہ میرے مجنم مانتا ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ جب اپنے گھر سے باہر سفر میں جاؤ واپس آؤ تو بچوں کو بھول کے نہ آنا توجہ چاہوں گا بچوں کو بھول کے نہ آنا ان کے لیے کچھ لے کر کے آنا اور اگر بچے نے تم سے کوئی وعدہ لیا ہے تو اس کو ویسے فرض سمجھنا جیسے نماز تم نے اگر وعدہ کر لیا ہے کہ ہاں تو اس کو ویسے فرض سمجھنا واجب سمجھنا جیسے نماز کہ چھوٹ جائے تو گناہ ہے یہ آگر کے سمجھانا نہیں کہ بیٹا وہ بیٹا نہیں گناہ ہے وعدہ کر لیا ہے تو اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں اس لیے کہ جب تک وہ بچہ ہے تمہیں مالک مانتا ہے وہ تمہیں مالک مانتا ہے اگر مالک رہتے ہوگے تو نے وعدہ خلافی کی تو اصل مالک کو پہچنا آنے جاؤگے تو کہیں یہ نہ سوچنے لگے کہ کہیں وہ بھی مالک ایسا ہی نہ ہو ایسا ہی نہ ہو ذہن کی تعمیر ہوتی عزیزو بتانے کے لیے کہیں ایسا ہی نہ ہو اس لیے ضرور پورا کرنا نہیں جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کے لیے قول کو دہرانا یہ سرکاری مولا کے کائنات کے چیزوں میں بتایا دیرا اور جب اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کر کی آنا تو پڑوس کے بچے کو بھولنا نہیں پڑوس کے بچے کو بھولنا نہیں مگر ہاں ہو سکتا ہے تمہارے مال میں گنجائش نہ ہو یا ہو سکتا ہے تمہارے دل میں گنجائش نہ ہو ہمیشہ اختلافات پڑوسی سے ہوتے ہیں اختلافات پڑوسی سے ہوتے ہیں تو اختلافات تمہارے دل میں گنجائش نہ ہو دونوں صورت میں کم سکم اتنا خیال کرنا کہ جو اپنے بچے کے لیے لے کر کے آئے ہو اچھا اس روایت میں پھل کا تذکر آیا میں بتا رہا ہوں کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے جو لے کر کے آئے ہو پھل تھا تو انہیں دیا اپنے بچے کو اتنا بھی خیال کرنا اتنا بھی خیال کرنا اتنا بھی خیال کر کے اس بچے کے سامنے جانا تو دور کے بعد اس پھل کے چھلکے کو بھی گھر کے دروازے پر نہ ڈالنا کہیں پڑوس کا بچہ جو اسے دیکھ کر کے اپنے باپ سے تقاضہ کر دے اپنے باپ سے تقاضہ اور ممکن ہے اس وقت یا تو باپ کے پاس پیسہ نہ ہو یا پیسہ ہے مگر حالات اور امکانات نہیں ہیں کہ وہ جائے لے کر کیا ہے دور ملتا ہے موقع نہیں ہے محل نہیں ہے تو تمہارے اس ایک عمل سے بچے کا بچے کے ماں باپ کا دل ٹوٹے گا قسم کھا کے میں کہتا ہوں اس روایت میں میں نے بڑے غور سے پڑھا ہے کہیں انہیں لکھا ہے کہ وہ پڑوسی مسلمان ہو مومن ہو خالی پڑوسی ہونا ہے خالی پڑوسی کوئی بھی ہو اس کا اتنا خیال کرنا اگر آپ یہ کام کر کے خالی یہ کہیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں یہ میری عادت نہیں ہے میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کر رہا ہوں بلکہ جن کو میں مانتا ہوں انہیں نے سبق دیا ہے انہیں نے بتایا کہ پڑوسی قسم ہے اللہ کی وہ یقین کرے گا جس نے ایسا درس دیا ہے اس کے ماننے والا کبھی دہشتگرد نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا ہے عمل تو کر کے دیکھے آدمی کتنا مشہور ہے واقعہ یہ مولا کا اور میں پڑھتا رہا ہوں شاید میری زبان سے بھی سنا ہوا آپ نے کہ سفر میں نکلیں میں اس بات کو کرنے کے لیے کہ اپنی تعریف کے لیے نہیں کرنا چاہیے میں اس کو بتانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں اس پر غور کیجئے گا میں ایک نقطے کے طرف لے کر جاؤں گا آپ کے ذہن کو سفر میں مسافر مل گیا جب کبھی مسافر مل جاتا ہے سفر میں اخلاقاً آدمی پوچھے لے بھئی کون صاحب ہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں جائیں گے مطلب ایک ابتدائی گفتگو ہوتی ہے نصرانی تھا امام نے اس سے پوچھ لیا کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں دونوں نے اپنی منزل بتائیں فلان جگہ جانا نصرانی تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے میں فلان جگہ تک دو راہ تک ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے اس کے بعد آپ کا راستہ کوفے کا ادھر چلا جائے گا میرا راستہ فلان کا ہے مدینہ نے کہاں مثلا ہم چلے جائیں گے بات کرتے رہے چلے گا اور وہ دو راہہ آ گیا جیسی وہ دو راہہ آیا ہے تو وہ آدمی نصرانی سے مل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار مولا کا اناد بھی مل گئے اس کو ہنسی آ گئے ہنس کیا اللہ کہ آپ باتوں میں اتنا محو ہو گئے کہ اپنا راستہ بھول گئے اور کر رہے ہیں آپ بات میں اتنا محو ہو گئے کہ اپنا راستہ بھول گئے علی نے مسکرہ کے جو راستہ بتانے آتا وہ راستہ بھولا نہیں کرتا جو راستہ بتانے آتا یعنی آپ کیا کر رہے ہیں آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ کوفے جانا ہے اور کوفے کا رستہ یہ ہے کہاں بھائی میں جانتا ہوں بھولا بھی نہیں ہوں اور مجھے جانا بھی ہے کوفے اور رستہ بھی یہ یہ تو پھر آپ میرے ساتھ کہوں اب غور کیجئے گا علی نے یہ نہیں کہا کہ میرے خاندان کا طریقہ یہ ہے میرے خاندان کی عزت یہ ہے میں نے اپنے خاندان سے یہ سیکھا ہے مولا فوراں کہتے ہیں میں جس دین کو مانتا ہوں اس دین کا سبق یہ ہے اس دین کا سبق یہ ہے کہ جب اپنا ساتھی اپنے سے چھوٹنے لگے تو تھوڑی دو دور تک اس کی عزت کے لیے چلنا چاہیے ہاں کیا کہ آپ نے پھر سے کہیے طرح پھر سے بھائی میرا دین کہتا ہے جس دین کو میں مانتا ہوں علی ہرگز نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا خاندان میری عزت میرا نفس میرا وطیرہ میں اور میرا میں اور میرا بلکل نہیں میرا دین کہتا ہے میرا دین کہہ رہا ہے کہ اپنے ساتھی کے احترام میں تھوڑی دور چلنا چاہیے ہے اس نے تین مرتبہ دہر آیا دہروانے کے لیے کہا ہے امام دہر آیا اور تیسری مرتبہ اتر گیا تیسری مرتبہ سواری سے اتر گیا اور اتر کر کے یہ کہتا ہے کہ جس دین میں زندگی کے ادنا روح کے لیے حکم پایا جاتا ہے یقیناً وہ دین بڑا کامل ہوگا کلمہ پڑھوائیے یہ کلمہ پڑھوائیے عزیزوں میں جب بات کہتا ہوں اس پر غور کیجئے گا علی صاحبِ ذلفقار تھے علی صاحبِ ذلفقار تھے ذلفقار سے ذہن کو نہیں بدلا کردار سے بدلا ذلفقار سے ذہن کو نہیں بدلا کردار سے بدلا بلکہ کسی عالم نے یہ میرا نہیں لہٰذا امانت کا تقاضہ کی کہوں کہ عالم نے ایک جملہ کا جو مجھے بہت پسند ہے کہ تلوار سے کافر مرتا ہے کردار سے کفر مر جایا کرتا ہے حزیزوں ہمیں درس اسلام پر عمل کرنا چاہیے اپنی دوراؤں کا ہے کہ یہ سب بیعت کے نتیجے میں ہوتا ہم بیعت کے منکرین میں سے نہیں ہے اس میں آ کر کے مجل میں بیعت ہاتھ میں ہاتھ کو ہاتھ میں دینا ہوتا ہے بس اس ہاتھ کو پہچاننا چاہیے خالی اس ہاتھ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کس ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے اب اس سے آگے کہنے سے پہلے بیش میں ایک مثال تاکہ آپ میرے اس نتیجے تک پہنچ سکیں اللہ جن کو پرودگار عالم نے نعمت اولاد سے نوازا ہے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں بچہ جب تک چھوٹا ہوتا ہے باپ لے کے چلے ماں لے کے چلے بڑے بھائی بہن لے کے چلنا چاہیں تو جلدی سے ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ چلنا پیدل تو اس کے ہاتھ کو اس کی انگلی کو مسلم پکڑ لیں اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں اور اگر مسلم کہیں تیز چل رہا ہو اور راستہ کچھ نیچہ اونچہ ہو تو فطرت میں بھی بچے کی ہوتا ہے وہ جلدی سے اپنا ہاتھ باپ کی طرف یا ماں کی طرف بڑے کی طرف بڑھا دیتا ہے یعنی اپنا ہاتھ کمزور ہاتھ مضبوط ہاتھ میں دے دیتا ہے کمزور ہاتھ مضبوط ہاتھ میں دے کر کے اتنا مضبوط اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاتھ میرا مضبوط ہاتھ میں ہے ٹھوکر کھا کے بھی روتا نہیں مسکراتا ہے کیونکہ گرا نہیں اس مضبوط ہاتھ نے اسے سبھال لیا اسے بچا لیا عزیزوں بیعت اسی انجام کا نام ہے ایسے ہاتھ کو تلاش کرو جو ہاتھ خالی دنیا کا سفر نہیں قیامت تک لے کے جانا والا ہو قیامت تک لے کر کے جانے والا ہو اس ہاتھ کو تلاش کرنا ہوگا اس نے مضبوط کو ہاتھ تلاش کرنا ہوگا اور اس کی بیعت میں آنا ہوگا کل انشاءاللہ میں ثابت کروں گا میں نے تو سوچا تھا کہ آج میں پندر میٹ کم پڑھوں گا لیکن وہ پڑھتے پڑھ تو ہوئی گیا وقت ہو چکے ہیں جی بخوطہ میں نے سوچا تھا کہ پندر میٹ لیٹ ہوئی ہے تو پندر میٹ کم رہوں کو پڑھوں گا لیکن وہ ہو گیا ٹائم ہو گیا تو اب میں کل اس چیز کو ثابت کروں گا کہ کیسے اور کس طرح سے وہ سب موجود ہے کس طرح سے بیعت اور پھر اپنا امتحان لینا ہے کہ ہم اس بیعت میں ہیں یا نہیں ولایت کا مرحلہ بلکل آخر میں آئے گا منتظر رہے گا انشاءاللہ تاکہ اس لفظ کو بھی ہم سمجھ سکیں کہ ہم بولتے ہیں ولایت یا تولہ یا معمولا جس معنی میں بھی انشاءاللہ انشاءاللہ شاید میں کوئی بات کہہ سکوں عزیزوں ہمیں بیعت میں رہنا ہے جب آدمی بیعت میں ہوگا اس ہاتھ کو تلاش کر لے گا اسے مطمئن ہونا چاہیے بس خالی یہ کہ اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے اور جب ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہے تو قدم ادھر ہی بڑھتے ہیں جدھر وہ ہاتھ جا رہا ہوتا قدم ادھر ہی بڑھتے ہیں جدھر وہ ہاتھ جا رہا ہوتا تب ہی عبیعت ثابت ہوگی ورنہ عبیعت ثابت نہیں ہو سکتی ہے عزیز جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو اسی میں ہم کربلا کو بھول ہی نہیں سکتے کربلا کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز میں حسین کی یہی آواز آتی ہے لا یباعو مثلی مثلہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یعنی یہ ہمیں پہچان دی ہے کہ ہاتھ کو پہچاننا چاہیے ہے ہاتھ کو پہچاننا چاہیے مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے اس ہاتھ کو میرے ہاتھ کی ضرورت ہے مجھ جیسا اس جیسے کو یعنی حسین یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں میں حسین اس یزید کی بیعت نہیں کر سکتا بلکہ کہہ رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یعنی اب اس سے لے کر کے آخری امام تک بتانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ایک حسین اور ایک یزید کی بات نہیں ہے ہزاروں حسین یا حسینی ہوتے رہیں گے لاکھوں یزید یا یزیدی ہوں گے کسی حسینی کا ہاتھ کسی یزیدی ہاتھ میں نہیں آسکتا نہیں آسکتا اس لئے ضرورت ہے جاننے کے لئے یہ کہہ کر کے ساری چیزوں کو حوالے کر دینا اور یہ بتانا کہ عزت کی عزت کی موت مر جانا زلت کی زندگی سے بہتر زلت کیا ہے جو ہاتھ اس لائق نہیں ادھر ہاتھ دے دینا یہ زلت ہے یہ بے عزتی ہے یہ واقعاً زلالت ہے گرا ہوا ہونا ہے کہ ایسے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے چاہے چودہ سا برس پہلے چاہے آج یا کل کسی وقت جو ہے ہاتھ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنا ہاتھ کیسے ہاتھ میں ہو پہچان آنکھ ہونا چاہیے پہچاننے کے لئے عزیزوں ہم تو دیکھتے ہیں کربلا والوں کو کہ کربلا کے بعد یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہتے ہی رہتے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ امام حسین نے بیعت نہ کرنے کی آواز جو بلند کی کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ آواز خالی سامنے موجود یا وقت کے لوگوں کے کانوں ہی تک نہیں پہنچی بلکہ کی نسلوں تک پہنچی اسی لیے پھر اس کے بعد تاریخ میں کسی نے کسی امام سے بیعت کا سوال نہیں کیا سی امام سے بیعت کا سوال نہیں کیا بلکہ کسی بزرگنی کے بات کہتی کہ اگر پھر بیعت کا مسئلہ ہوتا تو وہیں حسین کے بعد سیدہ سجاد سے کہہ دیا جاتا کہ تم تو بیعت کر لو لیکن نجانے کون سا لہجہ تھا حسین کا کہ اس رسن بستہ سے بھی جرات نہیں ہوئے کی کہیں کہ تم بیعت کر لو تم بیعت کر لو حضرت دو تین جیسے کہوں گا ذہن حاضر بھی ہیں اور حضور کے ساتھ ساتھ اتنی ہی کہوں گا یہ جتنے بھی ایام آ رہے ہیں یہ زینبی مرحلہ ہے اس میں جناب زینب نے ساری کمان ساری چیزیں جناب زینب کے ہاتھ میں ہے شامِ غریبہ میں دیکھیں تو ٹوٹا ہوا نیزہ مگر پوری امانت کے ساتھ ساتھ ٹوٹے نیزے کے ساتھ ساتھ جہیں کس قدر اس سناٹی رات میں جس میں میں کہتا ہوں کہ عورت تو عورت مرد بھی اگر اس کا کہیں پاؤں کسی نمی میں پڑ جائے تو پانی نہیں ہوگا خون ہوگا اس رات میں اگر کہیں پاؤں کسی چیز سے ٹھوکر محسوس کرے ٹھوکر لگ جائے تو یقینا پتھر نہیں ہوگا جنازہ ہوگا اس رات میں اس رات میں جناب زینب کبران نے کس طرح سے یتین بچوں کو سوالہ ہے یتین بچوں کو سوالہ بے ماہوں کو سوالہ ہے اور سوال کر کے صبح کا منظر ہو جاتا ہے وہ موقع آ جاتا ہے کہ اس موقع میں جب اب اسیر ہونا ہے اب رسند باندھی جا رہی ہو اور رسند باندھ کر کے لے جائے جا خدا قسم ایک لمحے کے لیے اگر آپ سوچے نا تو آپ کو مدینہ یاد آئے گا جب مدینہ سے جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ امام حسین خود بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے انہیں کے ساتھ جب بھی کوئی خاتون نکلتی ہیں بیٹھا تم بڑھو تم بڑھو مگر جب ایک سواری آگے بڑھی تھی تو خود جناب امام حسین کھڑے ہو گئے تھے اور کھڑے ہو کر کے ایک مرتبہ ایک طرف سے حضرت ابباد دوسری طرف سے جناب علی اکبر آگے بڑے سوار کرنے کے لیے ذہن میں آگیا یہ کوئی دوسری خاتون نہیں تھی یہ جناب زینب تھی میرا جی چاہتا خالی میں کہا تھا اپنی آنکھوں سے یہ روایت میں نے دیکھ لی ہے جناب زینب جہیں کوئی دن کوئی دن زیارت حسین کے بغیر گزاری ہی نہیں سکتی تھی وہ بہرحال اپنے شوہر کے گھر سے ایک مرتبہ ضرور آتی تھی اپنے بھائی حسین کو دیکھنے کے لیے میں نے روایت میں یہ دیکھا ہے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے پڑھا ہے خاتون دوسرا نام کی جائے یہ کتاب ہے کہ جناب زینب ایک دن اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئیں صبح صبح رہے آگئیں آ رہی ہیں اور اس وقت امام حسین جو ہیں نماز کے بعد تلاوت قرآن کر رہے تھے تلاوت قرآن کرتے ہوئے ایک دم سے محسوس یا کوئی آ رہا ہے آپ نے اپنی نگاہ اٹھائی دیکھا بہن آ رہی ہے قسم اللہ کی جلدی سے قرآن بن کر دیا کھڑے ہو گئے قرآن بند کر دیا کھڑے ہو گئے آگے بڑھے بڑھ کر کے اپنے سینے چلگایا پیشانی کا بوسہ دیا جگہ پر لے گئے آگے بیٹھا گئے میں خیال یہ سوچ رہا تھا کہ تلاوت قرآن کر رہے تھے بند کر دیا عمل کے اعتبار سے پتا چل رہا ہے کہ ایک گویا اپنے عمل سے امام بتا رہے ہیں یہ قرآن سامت ہے مگر یہ قرآن ناتق کا پارا آرہا ہے پارے کے اعترام میں آپ بڑھے ہیں اب ذرا سا سوچئے کی گارہ کے سب کو قید کیا جا رہا ہے اور جناب زینب نے سب کو جو ہے سوار کیا ہے اب آخری لمحے میں دوغور چاہوں گا جا آخری لمحے میں ایک مرتبہ جو ہے جب خود کو سوار ہونا ہے تو تصور کہتا اور شاید واقعہ مگر میرے لینگا میں روایت نہیں ہے کہ شاید ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب عباس کی طرف سر اٹھا کے کہا ہوگا اپنے بھئیہ کی طرف سر اٹھا کے گا بھئیہ جب مدینہ سے چلے تھے تو آپ آئیت سوار کرنے کے لیے زرہ اٹھو دیکھو زینب اکیلی ہے اکیلی ہے کس عالم میں سوار ہو جائے ساید سارے جنازے تڑپے ہوں گے بنت علی ہم مجبور ہیں سوار ہو جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَهِ رَاجْهُونَ رَضَمْ لِقْدَاعِ وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِهِ پردگارہ ہمارے اس مقصر سے عمل کو قبول فرما لیں محبود محمد والے محمد کا باستہ ہمیں جو لوگ صاحبانِ حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دیں جو مریض ہونے شفائے نایت فرما رہے جو اس دنیا میں نے رہی ان کی مغفرت فرما پردگارہ ان کی قبروں کو منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما اور جو دنیا میں محبانِ حلویز زندہ ہیں پردگارہ بحق محمد والے محمد ان کی حفاظت فرما جن گھروں میں ذکرِ حسین مرے اللہ حسین کے صدقے ان گھروں کو آباد رکھنا اور میرے اللہ میرے معبود جن گودیوں میں حسین کے نام لیوا پلے انہیں شاد رکھنا پردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ ہم انہیں زہرہ کے ظہور کے منتظر ہیں ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آبان و انسار میں سے قرار دیں آفظ راست سے تقاضی